اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک اچھی عداد کے بارے میں بتاؤں گا دوستو ہمیں اچھی عداد اپنا لی چاہیے اس کا ایک واقعہ ہے کہ عامر ایک دولت مان سیڈ کا بیٹا تھا وہ اپنے والدین کا بہت زیادہ لادلہ تھا ماں باپ کے بے جا لاد پیار میں اسے بہت زیادہ زدی اور شرابتی کار دیا تھا اس کی شرابتوں سے نہ صرف انسان بلکہ اس کے گھر میں لگے ہوئے پودے بھی محفوظ نہیں رہتے تھے ایک دن اس کے باپ نے اسے ایک چاکو دیا جس کا دستہ ہاتھی دانت تھا اور اسے چاکو دیتے ہوئے کہا یہ بطروائی شکیس میں اس نے چاکو لے کر وہ کھیلے لگا اور گھر کے باغیچے میں جا کر سارے پودے کار دیئے اس کے بارے زیادہ گھر کے باغیچے میں چہل پیار کرنے جاتے تھے دوسرے دن وہ اسے لے آمیر کو لے کر گھر کے باغیچے میں چہل پیار کرنے گئے تو وہاں پودوں کا حشہ دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا تو انہوں نے کہا کہ جس میں یہ پودوں کا حال کیا ہے میں اسے ایسے سراد ہوں گا وہ زندگی باری آدھ رکھے گا آمیر دار گیا اور رونے لگا اس کے ابا نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو اس نے کہا ابا جان یہ حرکت میری ہی ہے باپ نے آمیر کو گلے لگایا اور خوب پیار کیا باپ نے کہا تمہارے ساتھ چیز سے زیادہ عزیز ہے تم اپنی اسی عادت پر قائم رہنا باپ نے آمیر کو پھر گلے لگایا اور وہ بہت خوش ہوا اور اس کے سر پر ہار رہ کر محسا دیا دوستو ہمیں اچھی عداد اپنی چاہئے اور امیزہ ساتھ بولنا چاہئے اور آمیر کی طرح نیک بچے بان جائے شکریہ